ناظرین ٹیکنالوجی کی دنیا میں بڑی پیش رہا ہے امریکی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فیس بک دماغ پڑھنے والا آلہ بنا رہا ہے فیس بک نے دماغ پڑھنے والے خوبیہ آلہ کے منصوبے کی مزید تفصیلات کا انکشاف کرتے ہوئے اپنے ملازمین کو ایک نیج میٹنگ میں بتایا ہے کہ یہ کیسے کام کرے گا تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیو بروقت مل سکیں تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانے یہ افواہیں کئی بارہ سے گردش کر رہی ہیں کہ فیس بک کسی نیوریل آلے پر کام کر رہی ہے تاہم اس کی ہاتنی شکل کے بارے میں بہت کم تفصیلات سامنے آئے ہیں فیس بک کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر مائک شروفر نے وضاحت کی کہ کس طرح ایک نیوریل سینسر لوگوں کی سوچ کو ٹائپنگ یا کسی ویڈیو گیم میں کسی ویرچول شے کو پکرنی جیسی کمپیوٹر کمارٹ میں منتقل کرے گا انہوں نے کہا کہ اس آلے کو متعارف کروانے سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں کمپنی کی پرائیویسی پالیسی کی تصور جیسی چیزوں کو پہتر بنانے کی ضرورت ہے پچھلے سال فیس بک نے نیوریل انٹرفیس پر کام کرنے والی ایک سٹارٹ اپ کمپنی کنٹرول لیپس کو ایک ارب ڈالر کی ملکت سے خریدا تھا فیس بک کے آگمنٹڈ ریالیٹی کے سرورہ انڈریو نے اس وقت کہا تھا کہ اس سے نئے تخلیقی امکانات کھلیں گے اور اس سے ہمیں آپسی رابطوں کے طریقے بدل جائیں گے یہ سٹارٹ اپ کمپنی اپنی خریداری کے وقت کلائی پر پہنے جانے والے ایک آلے پر کام کر رہی تھی جس کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ یہ ہاتھوں کی جنبی سے دماغ میں پیدا ہونے والے آسابی سرگرمی کو پڑھ کر اسے کمپیوٹر کنٹرولز میں تبدیل کر سکتے ہیں 2019 کی ابتدا میں فیس بک نے ایک اور قسم کے دماغی کمپیوٹر انٹرفیس کا انکشاف کیا تھا جسے کلائی پر نہیں بلکہ ایک ہٹسٹ کی شکل میں سر پر پہنا جاتا ہے نیچر کمیونکیشنز نامی جریدے میں فیس بک کے تحقیقاروں نے ایک مقالے میں بیان کیا تھا کہ یہ ہٹسٹ دماغ کی سرگرمی کو پڑھنے والے آلگوریتم پر مبنی ہے اور فوری طور پر تحریر کر کے بتا سکتا ہے کہ انسان کیا کہہ رہا ہے یہ آلہ دماغ کے باہر پہنا جاتا ہے اور یہ ابھی سے چند گنے چنے الفاظ اور جملے پہچان سکتا ہے اسی مقالے کی اشاعت کے وقت فیس بک نے لکھا تھا ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں ہر دسم کا علم تفریح اور آج کے سمارٹ فون کے فوائد بغیر ہاتھ لگائے فوری طور پر تستیاب ہو فیس بک کے حکام نے مصنوعی ذہانت پر مپنی ایک اسسٹنٹ بھی متعارف کروایا جو سارفین کے فیس بک فیڈز کا خلاصہ کرتا ہے اور اس آلے کا نام ٹی ایل ڈی آر ہے ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگے اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ